السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں بلڈ خون دیکھنا کپڑوں پر لگا ہوا ہونا خون کھانا پینا یہ اور اس سے متعلق بلڈ کے چند اہم خوابوں کی تعبیر آپ سے شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی پورا دیکھئے گا ویڈیو کو ویڈیو کے اخیر میں آپ ہم سے اپنی خواب کی تعبیر کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس کا بھی طریقہ میں بتاؤں گا تو پہلا خواب ہے خواب میں بلڈ دیکھنا خون دیکھنا کسی شخص نے خواب میں خون دیکھا ہے تو اس کی دو تعبیریں ہیں پہلی تعبیر تو یہ کہ خواب دیکھنے والا کہیں سے حرام مال پائے گا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ ناجائز کاروبار یا اپنے کاروبار کو ناجائز طریقے پر کرے گا یعنی حرام مال کے راستے اختیار کرے گا عامدنی کے حرام مال کے حاصل کرنے کے حرام راستوں کو یہ خواب دیکھنے والا اختیار کرے گا یا حرام مال کھائے گا بلڈ اور خون دیکھنا خواب میں اچھا نہیں ہوتا ہے دوسرا خواب ہے خون کرنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کسی کا مڈر کر دیا خون کر دیا قتل کر دیا تو یاد رکھیں اگر کسی شخص نے یہ خواب دیکھا ہے تو وہ تندرستی ہے امن اور سکون اور اتمنان کی زندگی پائے گا اچھا خواب ہے اسی طرح اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے قتل کرنے کی مڈر کرنے کی کہ پریشانی سے محفوظ رہے گا یہ خواب دیکھنے والا تیسرا خواب ہے حرام خون کھانا پینا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خون پی رہا ہے یا اس نے خون کھایا ہے تو اس کی بھی چند تعبیریں ہیں پہلی تعبیر تو یہ ہے کہ حرام مال کھائے گا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو گناہوں سے توبہ کی توفیق ہوگی اور تیسری تعبیر یہ ہے کہ برے اور ناجائز کام اور ایسے کاموں سے باز آئے گا جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں تو تین تعبیریں ہم نے خون کھانے پینے کی آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں لیکن اگر آپ نے اس طریقے کا کوئی خواب دیکھا ہے تو میرا مشورہ آپ کیلئے یہ ہے کہ اپنے خواب کی تعبیر کے لئے کوئی بھی تعبیر ان میں سے فٹ نہ کریں اس لئے کہ خواب دیکھنے والے کے بدلنے سے خواب دیکھنے کی ٹائمنگ سے خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے آپ اپنے خواب کی تعبیر تو کسی سے معلوم کریں جو تعبیر کا ماہر ہو تاکہ وہ آپ کی لئے جو بہتر تعبیر ہو سکے وہ آپ کی تعبیر بتائی جا سکے چوتھا خواب ہے خواب میں خون میں لوٹنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خون میں لوٹ پورٹ کر رہا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی نعمت حاصل ہوگی یا اگر وہ کسی چیز میں کامیابی کامرانی چاہتا ہے کوئی اس نے کاروبار شروع کیا ہے یا کوئی اور ملازمت اس نے پکڑی ہے تو اس میں انشاءاللہ اس کو کامیابی نصیب ہوگی پانچوہ خواب ہے جسم سے خون نکلنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ جسم سے اس کے خون نکل لہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اپنے والدین میں سے کسی سے یا رشتدار سے یا اپنے کاروبار میں اگر کوئی اس کا پارٹنر ہے اس سے اس کو فائدہ پہنچے گا یعنی یہ خواب بھی اچھا ہے دنیاوی فائدہ حاصل ہونے کی علامت اور نشانی ہے چھتا خواب ہے کپڑوں پر خون لگا ہوا دیکھنا کپڑے خون میں لطپت دیکھنا اگر کسی شخص نے اپنے کپڑے ڈریس خون میں لطپت دیکھے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے پر کوئی تحمت کے الزام لگے گا اس لئے خواب دیکھنے والے کو اپنے آپ کو تحمت اور الزام سے بچانا چاہیے اور ایسی جگہ سے ایسی جگہ کھڑے ہونے اٹھنے بیٹھنے سے بھی بچنا چاہیے جہاں کھڑے ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو پر تحمت کے الزام لگا سکیں نمبر سات ساتوہ خواب ہے زخم سے خون بہنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے زخم سے خون بہ رہا ہے تو یہ خواب خواب دیکھنے والے کے نیک اور سچا اور پرہزگار اور متقی ہونے کی علامت اور نشانی ہیں تو دوستو یہ ہم نے بلڈ اور خون سے ریلیٹڈ آپ کی خدمت میں چند خوابوں کی تعبیر پیش کی امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ان خوابوں کے علاوہ اگر آپ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں اور خواب لکھتے ہوئے اپنے بارے میں چند جانکاری دیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے یہ بتائیں شادی شدہ ہے خواب دیکھنے والا یا کوارہ خواب رات میں دیکھا یا دن میں سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور آپ کا نام کیا ہے اس پروسس کو خیال کرتے ہوئے اپنا خواب لکھیں اور پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ ہم جمعہ کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ